بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ نسلیں تو آگے نکل گئیں آپ کی کئی کئی نسلوں کے لئے پلوٹ مکان جائدادیں بن گئیں پاکستان کے عام آدمی کے لئے کیا ہوا اس کو کیا ملا آپ کی موجہ لگ گئی بہت اچھی بات ہے ہمیں کیا ملا اس سے ہمارا کیا فائدہ ہوا عوامی خدمت کے لئے آئے تھے عوامی خدمت کی منصف پہ بیٹھے ہو تو عوام کو کیا دیا جواب تو دو 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 سو فالتو لوگ ہمارے ملک سے حاج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں ہمارے خرچے پہ پیرس کے فرانس کے دورے عام کی پیٹیاں جاری ہیں ساریاں جاری ہیں ہمارے پیسوں سے اس سے ہمیں کیا ملے گا اس بات کا تو جواب دو آپ دو دو سو لوگ ہمارے خرچے عمرہ کرنے جاؤ گے ہمارے گناہ بخشیں گے نہیں آپ کے بخشیں جائیں گے اللہ جانتا ہے پوری قوم کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا دیا پاکستان خطرے میں اسلام خطرے میں انڈیا دشمن ہے کشمیر کو آزاد کرنا ہے نہ پاکستان کے لئے آج تک کسی نے کچھ کیا نہ اسلام کے لئے کچھ کیا نہ گھنٹہ انڈیا کے کچھ بگاڑ سکے موڈی اپنی تقریروں میں کہہ رہا ہے چھوڑ دو پاکستان کو وہ اپنی موت خود مر رہا ہے زرداری چور نواز چور عمران چور اس کا پیسہ اس کا پیسہ نہ کوئی پکڑا گئے آج تک اس ملک میں نہ کسی کا پیسہ واپس آیا اس کی باری اس کی باری اب اس کے بیٹے کی باری اب اس کی بیٹے کی باری عوام کو ٹینس کے میچ میں لگایا بھائی بال ادھر بال ادھر ٹینس کا میچ چل رہا ہے ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے ایک غریب مکروز لاچار ملک خربوں روپے کا بجٹ تو اتنی بڑی بڑی جائگانٹک کابینہ کھا جاتی ہے کرتی کیا ہے یہ اتنے اتنے وزیر اتنے اتنے مشیری ان کا کام کیا ہے پروٹکول شائی خرچے عیاشیاں وہ چاند دیکھنے آتے ہیں آپ کو پتہ نا خبر لی کوئی سب نے دیکھا وہ چاند دیکھنے آتے ہیں ایونٹ بنایا ہے پاکستان میں چاند دیکھنے کو وہ چاند دیکھنے آتے ہیں لاکھوں روپے کے کھانے کھا جاتے ہیں ساری دنیا میں آپ ٹریول کرتے ہوں دیکھیں گا کہ وہاں پہ بوٹ لگے ہوتے ہیں ٹریول بسس کے اندر جگہ جگہ کہ کون سی ڈیٹ پہ کون سا ایونٹ ہوگا ہماری ملک میں چاند دیکھنے بھی ایک ایونٹ ہے کئی کئی درجن لوگ آ رہے ہیں جی چاند دیکھ رہے ہیں کھانے آ رہے ہیں بڑی بڑے کھانے آرڈر ہو رہے ہیں بھائی مزاگ لگایا بھائی ہمارے ساتھ کسی کے پاس ایک پلان ہے جو جو ہمارے اوپر حکمران عوامی منصف پہ آ رہے ہیں مجھے بتا ہے کسی کے پاس کوئی ایک پلان ہے عوام کے لیے جوبز کے لیے ہیومن رائٹس کے لیے ایک ماسٹر پلان منایا آج تک کس کا بھی نہ نے اور اگر ہے تو مجھے لکے دیں اور اگر نہیں ہے تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ہمارے پر اور اوپر حکمرانی کریں اگر آپ کو حکمرانی کر رہی ہیں تو ہم سب کو ایک سوال کرنا ہوگا آج ہم سب کو ایک سوال پوچھنا ہوگا کہ جو جو ہمارے اوپر ان منصف پہ آکے بیٹھتا ہے وہ ہمیں لکھ کے دیں گیرنٹی دیں کہ آئندہ کوئی عورت سندھ کے ہسپتال کی دہلیس پر بچہ پیدا کرتے ہوئی نہیں مرے گی ہم سے آکے وعدہ کریں کہ آئندہ کسی ہسپتال کی چھت پر سے لاشے نہیں ملیں گی کوئی لڑکا خود کشی نہیں کرے گا بے روزگاری کی وجہ سے مجھے گیرنٹی دیں ہمیں گیرنٹی دیں اگر آپ ہمیں اس منصف پہ آنا چاہتے ہیں آپ اس منصف پہ آنا چاہتے ہیں کہ آج کے بعد کسی ہسپتال میں کوئی جالی سٹنٹ نہیں ڈالے گا کوئی کسی کام کے لیے رشوت نہیں مانگے گا کوئی سیویل جنہ ہسپتال کی ویٹنگ میں انتظار کرتے کرتے نہیں مرے گا کوئی پاکستان میں کوئی کسی کو زمین پر کسی کی قبضہ نہیں کرے گا آئندہ انصاف کے لیے کوئی بار بار کوٹ کے چیری کے چکر نہیں لگائے گا آپ ہم سے یہ کمیٹمنٹ کر لیں لکھے دے دیں وعدہ کر لیں آپ کو ہم سے جو گیرنٹی چاہیے جو ووٹ چاہیے جو آپ کو ہم سے سپورٹ چاہیے ہم کے لیے کرنے کو تیار ہے کوئی عورت لکھے دے دیں کہ آج کے بعد نہر میں اپنی بچیوں کے ساتھ نہیں کودی گی کیونکہ اس کے بعد رات کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں کوئی بے قصور جیل میں نہیں سڑے گا ہمارے پاسپورٹ کو دوسرے ملکوں میں عزت ملے گی ازادی اظہار کا حق ہوگا کوئی بیٹا بغیر وجہ کے آدھی رات کو اپنے گھر سے اٹھا کے لے کے نہیں جائے جائے گا اور بتائے بغیر اور جتنا عوام کا ہمارا پیسہ ہمارا حق بھوٹا گیا ہے وہ پیسہ بھی واپس آئے گا آپ لے کے آئیں گے تو ٹھیک ہے آپ نے جو کہا بہت اچھا لگا پھر پھر جو آپ چاہتے ہیں جو سپورٹ کوپریشن ہم سے چاہیے ہم دینے کے تیار ہیں عوام دینے کے تیار ہیں اور اگر نہیں دے سکتے تو پھر تو ہم بولیں گے چاہے آپ ہمیں باغی بولیں غدار بولیں یہ ہمارا منصب پہ بیٹھتا ہے اس کا کام خدمت کرنا ہے خدا نہ بنیں ہم پاکستان کے لوگوں کے لئے کوئی پلان کوئی روٹ میپ آپ کو پتہ ہے ریالیٹی چیکیے کہ پچیس ہزار لوگ پچیس کروڑ لوگوں کو انگوٹھے کے نیچے دبا کے بیٹھے بس دس ایز ریالیٹی میرے ملکے ہونیار لڑکے لڑکیا سارا دن چکر کارٹرنگ ان کو کسی طرح کسی بھی ملک کا ویزا مل جائے نیپال ہی چلے جائے سری لنکا چلے جائے کسی طرح بھاگ جائے اس ملک سے جو انڈر پریولیج ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ تمہاری خالقے لڑکوں کو پیسے دے کہ کشتی کے راستے جا رہے ہیں مر گئے پانس سو جوان لڑکے مر گئے ڈوب کے ان کے بھی خواب تھے ان کی بھی خواہشیں تھی بے شرموں کسی کا دل نہیں چاہتا اپنے بوڑے ماں باپ کو اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے اس ملک سے باہر جانے کیا مگر حالات ایسے بنا دیئے کہ یہاں رہنا یہ چوائیس بہت مشکل ہے کہ آپ کریں گے نہ نوکریہ ہے نہ سیکیورٹی ہے نہ حالات اچھے بس پاکستان سے زندہ بھاگ ہم زندہ قوم ہیں پائندہ قوم ہیں ملی نغموں جھوٹے استیاروں میں لگے ہوئے جالی دشمنوں میں ڈرہا کے فسا کے ہمیں رکھا ہوا ہے کہ کہیں ہمیں اکل نہ آ جائے اور سچ تو یہ ہے کہ نہ ہم زندہ رہے نہ قوم رہے اور ایک بات یاد ہوں یہ عوام مر گئی تو اس کے حکمران بھی مر جائے یاد ہوں شکریہ